محمد نومان صاحب جوب سے پوچھتے ہیں سورج گرن کی صورت میں کون سے آمال مسرون ہے کل ہے جی سورج گرن جب ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف روایت ہیں اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہوا ہے اس زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے آئے جیسے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھی اور اس کے اندر رکوس سجدے بھی لمبے لمبے کی تو یہ صاحب اکرام نے دیکھا کہ یہ غیر معمولی کیفیت ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن جو ہے وہ ابراہیم رضی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے سنگے بیٹے تھے ان کا انتقال بھی ہوا تھا تو لوگ سمجھے کہ یہ شاید اس کی ویسے ہوا ہے تو ان لوگوں میں یہ جاہلیت کی زبانے سے تصور تھا کہ عام طور پر سورج گرن کسی بڑے آدمی کی موت پہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کسی آدمی انسان کی موت پہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کو ڈراتے ہیں اور اپنے قیامت کی ایک علامات دکھاتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اس موقع پر ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی جاتی ہے پھر یہ جو نماز ہوتی ہے یہ مسرون دو رکت ہے کم سے کم مقدار اس کی اگر کوئی انفرازن پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے جماع سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے جماع سے جب پڑھی جائے گی تو اس کو سری طور پر یعنی اس میں تلاوت ہلکی کی جائے گی البتہ امام عسیٰ امطلال کے کال کے مطابق اگر مقتدیوں کو کیونکہ یہ لمبی نماز ہوتی ہے سور بقرہ اور اس طرح کی تلاوتیں بھی کی جاتی ہیں اور ظاہرہ اتنی لمبی اگر نماز ہوگی تو اس کے اندر پھر لوگ جو ہے اپتا سکتے ہیں اور اس میں مقصد توجہ دینا ہے کہ جو واقعہ ہے اس کے لحاظ سے اللہ کی طرف مستقل متوجہ ہو تو اگر جہرن بھی کی جائے تو اس کی منجائش ہے پھر اس میں ہمارا جو آناف کا طریقہ ہے اس کے اندر ایک رکو ہے اور وہی جیسے عام نفل ہوتی ہے احمد سلاسہ جو ہے وہ ایک اور روایت کی ویسے اس میں دو رکو کے قائل ہیں تو برحال ہم اس کو ایک رکو کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ اس کے نماز کا طریقہ ہے کیونکہ یہ نماز نفل کی طرح ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر جو عام نفل کے اندر رکو سجدے لمبے کیے جاتے ہیں تو اس میں بھی لمبے کیے جاتے ہیں اور دیر تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ اتنے وقت نماز پڑھی جائے کہ اس میں یہ گزر جائے اور اصل جو سورج گرن ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے مکیہ تو اطراف میں جو جزوی سا ہوتا ہے جس کے بعد نیام روشنی سی پھیلی ہوتی ہے تو وہ تو بہت دیر تک چلتا ہے کل بھی جو سورج گرن ہے وہ تقریباً چار گھنٹے تک کا ہے لیکن اس میں اصل جو سورج گرن کا وقت ہوگا وہ تقریباً پورا گھنٹا یا اس سے کم ہوگا تو اتنی نماز پڑھ لی جائے کہ اس کے اندر وہ سارا وقت گزر جائے اس کے علاوہ اگر کوئی حافظ نہیں ہے اور وہ کم یعنی تلاوت کرتا ہے اور نماز جلدی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ دو سے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے اگر انفرادن پڑھ رہا ہے اور باقی ہے کہ اجتماعی طور پر پڑھیں یا انفرادی طور پر پڑھیں تو اس کے بعد استغفار کریں ذکر کریں دعا کریں ہمیں آج کے زمانے میں کیونکہ پہرے سے پتہ جل جاتا ہے تو کچھ صدقہ وغیرہ بھی کر لیں تو اس قسم کے معاملات ہونے چاہیے اور بنیادی نکتہ اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ جو قیامت لائیں گے تو قیامت کا ایک نمونہ ہے کہ قیامت کے دن بھی سورج نے بے نور ہونا ہے تو آج بھی سورج اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کائنات کے نظام کو ہلا سکتے ہیں تو ایک نمونہ ہے اور آفیت کے ساتھ ہے تو اس وقت جو ہے اس کی فکر کر لی جائیں اور اس کے لحاظ سے استغفار ذکر صدقہ اس قسم کے معاملات کیے جائیں تو یہ موٹے موٹے عمال ہیں اس کے